ایک لاکھ روپے سے سٹارٹ ہونے والے دس بڑے بزنس یہ بزنس آپ کو ایک سال میں کروڑ پتی بنا دیں گے انڈیا میں ایک بزنس بین ہے ڈاکٹر ویل بنی یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی تھائرہیں ٹیسٹنگ لبارٹی چلا رہے ہیں ان کی نیٹ ورث جی ہاں نیٹ ورث چار ہزار کروڑ روپے ہے انڈیا نیپال بنگلہ دیچ اور میڈل ایسٹ میں ان کی ایک ہزار ایک سو بائیس لبارٹیاں ہیں ڈاکٹر ویل بنی نے یہ کروڑ بار بیس سال پہلے صرف ڈیڑھ سو روپے میں شروع کیا تھا یہ انیس سو بیاسی میں سرکاری لبارٹی میں بھرتی ہوئے انٹرویو لینے والے نیٹ سے پوچھا کہ انسانی جسم میں تھائرائٹ کہاں ہوتا ہے آپ کو یہ جان کا حیرت ہوگی ڈاکٹر ویل بنی کو یہ معلوم نہیں تھا انہوں نے کہا اسی جسم کے کسی نہ کسی حصے میں ہوتا ہوگا انٹرویو لینے والے حص پڑے ڈاکٹر ویل بنی نے وہاں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا میں انڈیا میں تھائرائٹ کا سب سے بڑا ایک سپورٹ بنوں گا اور دس سال بعد جیہاں صرف دس سال بعد یہ تھائرائٹ میں پی ایسٹو ڈگری ہولڈر بھی تھے اور یہ تھائرائٹ ٹیسٹنگ لبارٹری کے مالک بھی تھے یہ دنیا کی سب سے بڑی تھائرائٹ لبارٹری کے مالک کیسے بنے یہ بھی ایک انتہائی دلچسپ داستان ہے ڈاکٹر ویل بنی کو معلوم ہوا تھائرائٹ چیک کرنے کے لیے کیمیکل پانچ روپے کارتا ہے فارمسوٹیکل کمپنیاں یہ پچاس روپے میں فروخت کرتی ہیں اور لبارٹیاں ٹیسٹ کے پانچ سو روپے چارج کرتی ہیں یہ غریب مریضوں کے ساتھ ظلم ہے ڈاکٹر ویل بنی نے ٹیسٹ کی فیس چالیس روپے رکھ دی انڈیا میں ہر دسمت شخص تھائرائٹ میں خرابی کا شکار ہے چراچہ ان کی لبارٹی کے سامنے لائن لگ گئی اس لائن نے بیس سال میں ڈاکٹر ویل بنی کی کمپنی تھائی کیور کو دنیا کی سب سے بڑی تھائرائٹ ٹیسٹنگ لبارٹی بنا دیا اور یہ چار ہزار کروڑ کے مالک بن گئے آپ دیکھ لیجئے کتنی معمولی سی بات ہے اور اس معمولی سی بات کے پیچھے ہزاروں کروڑ روپے چھپے ہوئے ہیں ہم آج آپ کو دس ایسے بزنس بتائیں گے جو آپ لاکھ روپے سے شروع کر سکتے ہیں اور آپ چند برسوں میں ڈاکٹر ویل بنی کی طرح کروڑ پتی بن سکتے ہیں میں ان بزنس کی طرف آؤں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی سگرین پر اس وقت یہ صرف رنگ کا ایک نشان آ رہا ہے آپ اس کو پریس کر دیں اور یہ جو گھنٹی کا نشان آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ اسے بھی پوش کر دیں یہ چینل میرا دعویٰ ہے کہ آپ کی زندگی بدل دے گا ہمارا پہلا بزنس ٹیسٹنگ لیبارٹی ہے آپ بلڈ ٹیسٹ کے چھ ماہ کا کورس کریں کسی ایک یا دو امراض میں سپیشلائزیشن کریں اور چھوٹی چی لیب منا لیں آپ یہ جان کر حرار آ جائیں گے کہ لیب کے آلات لاکھ روپے سے زیادہ کنی ہوتے ہیں کیمیکل بھی بہت ہی سستے ہوتے ہیں بس آپ کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے اور مہارت کے لیے چھے ماہ کی ٹریننگ کافی ہوتی ہے آپ شروع میں دو یا تین امراض کی ٹیسٹنگ میں مہارت حاصل کریں اور پھر اس کا دائرہ بڑھاتے چلے جائیں آپ انشاءاللہ ایک دو برس میں کروڑ پتی بن جائیں گے ہمارا دوسرا بزنس بوتیگ کا بزنس ہے پاکستر میں سلائی مشینیں دس سے بیس ہزار روپے میں مل جاتی ہیں آپ دو یا تین مشینیں لیں دو شفٹوں میں چھے خواتین ملازم رکھیں بازار سے پپلر ڈیزائن کے کپڑے خریدیں ان کپڑوں کو ادھڑیں ریورس انجیننگ کریں بازار سے نیا کپڑا لیں ادھڑے ہوئے کپڑے نئے کپڑے کے اوپر رکھیں انہیں کاٹیں اور سی کر بازار میں فروخت کرتے ہیں آپ اکسن کے مشہور برینڈز کے لیے بھی کپڑے سی سکتے ہیں ملک میں کپڑوں کی بہتہاشا ڈیمانڈ ہے بڑے برینڈ یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے ہیں آپ کسی برینڈ سے ٹھیکہ لے سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا پر اپنا برینڈ بھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں یہ بزنس بھی آپ کو چند ماہ میں امیر بنا دے گا ہمارا تیسرا کاروبار ہے پیٹس پاکستر میں یونیک قسم کے توتوں کتوں بلیوں ایکوئرین فیشیز اور چیڑیوں کی بہت مانگ ہے آپ یوٹیوب سے پیٹس پالنے کا فنسی کیے توتے بلیاں کتے اور فیشیز پالیے اور مارکٹ میں بیش دیجئے اچھی نسل کا کتہ پاکستر کے اندر تین سے چار لاکھ روپے میں ملتا ہے بلیاں بھی چالیس پچاس سوزار روپے میں بیگ جاتی ہیں آپ اچھی نسل کے کتے اور بلیاں رکھیں انہیں کراس کروائیں اور ان کے بچے بیشنا شروع کر دیں میں لاہور کی ایک صاحب کو جانتا ہوں یہ چڑیا گھروں کو جانور سپلائی کرتے ہیں یہ افریقہ اور یورپ سے جانوروں کے بچے بک کرواتے ہیں پاکستان کے مختلف چڑیا گھروں اور شکین مزاج لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں ان سے راکم لیتے ہیں اور وہ جانور انہیں ان کے گھروں میں ڈلیور کروا لیتے ہیں یہ اب تک پاکستان میں شہروں کے تین چار درجن بچے بیش چکے ہیں آپ بھی یہ کاروبار بڑی ہی آسانی سے کر سکتے ہیں آپ یوٹیوب سے ملومات لیں گوگل پر سرچ کریں باہر سے جانور بک کروائیں اور پاکستان کے اندر بیش دیں یہ کاروبار بھی آپ کی معاشی حالت بدل دے گا ہمارا چوتھا کاروبار جڑی بوٹیوں کا کاروبار ہے دنیا بڑی ہی تیزی سے مارڈرن عدویات سے ٹرادیشنل میڈیسنز میں شفٹ ہو رہی ہے لوگ اب جڑی بوٹیوں سے علاج کروانا زیادہ پسند کرتے ہیں میں نیسلے کمپنی کے ایک مینجر کو جانتا ہوں ان کا نام محبوب ہے یہ مرنگا کی چائے بناتے ہیں اس کا پاودر پیک کرتے ہیں اور بازار میں فروخت کر دیتے ہیں یہ اس سے سالانہ بیس کروڑ روپے کمار رہے ہیں آپ بھی ایک یا دو جڑی بوٹیاں نے ان کی بھکی یا تیل بنایں اور بازار میں بیشنا شروع کرتے ہیں آپ بھی مہینوں میں کروڑ پتی بن جائیں گے آپ کو کس جڑی بوٹی کا کاروبار کرنا چاہیے آپ یوٹیوب کے مدر لے سکتے ہیں آپ یوٹیوب سے ایک یا دو جڑی بوٹیاں سیلیکٹ کریں اور اپنا برینڈ بنا کر بیشنا شروع کرتے ہیں آپ یہ کاروبار بھی ایک لاکھ روپے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ہمارا پانچھ ماہ کاروبار ہے سپیشل قسم کی دکانیں میری بیٹی انسی اے کی سٹوڈنٹ ہے میں اس کے لیے آٹ کا سامان خریدتا رہتا ہوں پورے ملک میں آپ یقین کیجئے آٹ کا سامان بیشنے والی اس سے دو دکانیں ہیں لہٰذا یہ لوگ مو مانگی قیمت وصول کرتے ہیں آپ بھی کالوج یا یونیورسٹی کی کوئی ایک فیلڈ لے لیں اور اس کے سامان کے سپلائر بن جائے آپ انجنرنگ، میڈیکل، آرٹ، میوزک یا ٹیکسٹیل کوئی بھی شعبہ لے سکتے ہیں آپ اس فیلڈ کے پروفیسر اور طالب علموں سے ملیں ان کی ضروریات کی فیرس بنائیں اور سامان خرید کر انہیں سپلائی کرنا شروع کرتے ہیں آپ یہ سامان خود بھی بنوا سکتے ہیں یقین کریں کہ یہ کاروبار بھی آپ کو چند ماہ میں کروڑ پتی بنا دے گا ہمارا چھڑا کاروبار ہے سپیشل فوڈ لاہور کے ایک صاحب ناروے سے سالمر فش مگواتے ہیں یہ لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں سالمر فش سپلائی کرتے ہیں اور اس سے ہر ماہ کروڑ روپے کما لیتے ہیں انہوں نے یہ کام آج سے دس سال پہلے لاکھ روپے سے شروع کیا تھا آپ بھی سپیشل قسم کی خوراک کی کوئی ایک چیز لے سکتے ہیں آپ سی فوڈ لے لیں آپ بہر سے سالمر فش، ریڈ سنیپر اور بیریز مگوانا شروع کر دیں اور اپنے خاص خریداروں کو پیشنا شروع کر دیں آپ بڑی ہی آسانی سے مارکٹ کیپچر کر لیں گے ساتھ میں بزنس ہے چاک مولڈنگ مشین چاک ملک سکولوں، کالجوں اور یونسٹریوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ مصور بھی یوز کرتے ہیں چاک کی مولڈنگ مشین بہت ہی سستی ہوتی ہے چاک کا راو مٹیریل بھی عام مل جاتا ہے اس میں لائم سٹون، پانی اور رنگ استعمال ہوتے ہیں آپ یہ سامان خریدیئے یوٹیوب سے چاک بنانا سیکھئے اور سکولوں میں سپلائی کرنا شروع کر دیجئے آپ کو اگر کسی ایک سکول کی چین بھی مل گئی تو آپ کو کوئی دوسرا کام نہیں کرنا پڑے گا ہمارا آٹھمہ بیزر فوڈ ڈیلیوری ہے ملک میں کھانے پینے کا کلچر بڑی تیزی سے بدل رہا ہے لوگ ریسٹورنٹس پر جانے کی بجائے گھر پر کھانا مگوا لیتے ہیں آپ ایک موٹر سیکل خریدیں اور فوڈ ڈیلیوری کا کام شروع کر دیں آپ کا کام اگر چل پڑے تو آپ قسطوں پر دس بیس موٹر سیکل لے لیں دس بیس لوگ ملازم بھی رکھ لیں اور بڑے لیور پر فوڈ ڈیلیوری کا کام شروع کر دیں ہمارا نوہ بیزنس سپورٹس پروڈکٹ ہے میں سیالکوٹ کے نوجوان کو جانتا ہوں ہیلمٹس اور انڈر گارمٹس پر آتے اور آن لائن بیچتے ہیں ان کے گھاک آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ مشرقی یورپ اور امریکہ تک پھیلے ہیں آپ بھی کوئی ایک گیم لیں اور اس کا سامان بنانا شروع کرتے ہیں آپ اس کے لیے مارکیٹ اور ٹریننگ یوٹیوب سے لے سکتے ہیں آپ یہ کام بھی ایک لاکھ روپے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ہمارا دسمہ کاروبار ہے سویٹ ڈیشیز اور ڈیزرٹس آپ سویٹ ڈیشیز اور ڈیزرٹس کی دکان بنا سکتے ہیں آپ گھر پر کلفی، کھیر، گاجر کا حلوہ، جیلی، کپکیکس، حلوہ اور چھوٹی مٹھائیاں بنائیں اور دکان پر رکھ کر فروخت کرنا شروع کر دیں یا پھر آپ پارٹیوں میں سپلائی کرنا شروع کرتے ہیں بارٹری پارٹیز، فنکشنز، آفسیز اور گھر آپ کے گھاک بن سکتے ہیں آپ اس سے بھی کرون روپے کما سکتے ہیں لاکھ روپے سے سٹارٹ ہونے والے یہ دس چھوٹے بزنس تھے ہم اگلی ویڈیو میں دو دو لاکھ روپے سے سٹارٹ ہونے والے بزنس بھی آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ پلیز اسے کسی نے کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مجھے یقین ہے یہ کسی نے کسی کا مائنڈ ضرور تبدیل کرے گی